آج پچیس بسمبر دوہزار بائیس ہے ابھی ابھی ہمارے رائیویلی کے سب سے بڑے پیڑ بکریتا شاید پیڑ پودھوں کے بارے میں کبھی وہ کبال اور آلو کا بیچ کا کام کیا کرتے ٹھیک کلو میاں ہمارا ان کا سمپرک ہوا اور انہوں نے ہم سے بہت کچھ سیکھا اور اتنی محنت کیا کہ ساید جو رائیویلی کے جیدے کے اندر سب سے بڑے پیڑ بکریتا بن گئے کلو میاں کلو نرسری اب ہم سے کیا ہماری یہاں گارڈین کو دیکھا کہ ناریت بھی ہے چھیکو بھی ہے بادام بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس سے دیکھے کلو میاں بڑے پرباوی تھو گئے نے کہا بابا جی ہم بھی دا کے سوچتے ہیں کہ اس پیڑ پودھوں کو بیچیں تو ہم نے کہا ہی تو رائیویلی کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی تو خیر ہم سے انہوں نے کوئی جانا سیکھا اور بڑی محنت ہم کرتے تھے بندر بھوج کر کے لوٹتے رہے تو رات میں یہ بنارہ سے ملیہ آباد سے پیر لابیں تینکو بیچاری کو نام تو معلوم نہیں تھا تو ہم لسٹ بنوازتے ہیں یہ کروٹن ہے یہ پام ہے یہ ایرکا پام ہے چائنہ پام ہے تو خیر بڑی انہوں نے جگیا سا تھی کلو جی میں اور انہوں نے بہت کچھ ہم سے سیکھا اور آج بھی ہماری بڑی او قدر کرتے ہیں کہ اگر میں کوئی پیڑ پودھا لیتا ہوں اپنے لیے تو ہم سے منافع نہیں لیتے ہیں اور یک آدھا پودھا تو ایشے بھی جہاں بھی یہ پہلی جنوری میں ایک جنوری کو ایک نئے پودھا ہم کو وہ نئے سال کے اپلکس میں بھیٹ کرتے ہیں یہ انتا بڑپن ہے تو ابھی اچانک کافی دیونوں کے بعد جو ہے ملاقاتوں اور روجے ہوٹی ہیں چی ہمارے گارڈین میں گرسانجلی گارڈین میں اچانک چاند بھیا ہے کلو جی کے بڑے سپٹر ہیں تو اچانک آئے کمرے کے بڑے پریمی ہیں ہاتھ میں کمرے کے لیے ہوئے تو ہم کہا بھیا لے جاؤ آکے تو بڑی اچھی بات ہے تو آئے تو پیر پودھوں پر بات ہونے لگی تو ہم نے کہا بھیا ہم لوگ من کی پیڑا اپنی من کی تکلیف کو اگر ہم جنتہ کے سامنے سرکار کے سامنے نہیں رکھیں گے پاکستان والوں سے کہیں جا کے کہ صاحب ہماری یہ کمی ہے کہ اس لیے پیر پودھوں کے بارے میں پسو پکچھی کے بارے میں آپ ہم کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں بچپن سے اور بڑے بجرگوں سے سن بھی رہے ہیں ٹھیک اب یہ بتائیے کہ آپ پیر پودھوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سرکار سے کیا چاہتے ہیں جو بابا جی کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ پیر پودھوں لگانے سے جیو جنتو کو سہارا ملتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ بابا کی بات سنی جائے سنی جائے تو اب دیکھیں رائی بلی کے سب سے بڑے پیڑ دیکھ رہی تھا یہ ان کے اب کلو جی تو اب دھیرے دھیرے ریٹائر ہوں گے وہ صاحبی نے بڑی محنت کیا بہت لگان لگایا بہت جیوے کے داؤں بھی کھیلا پیڑ پودھوں میں پیڑ دیا چلے آ رہے ہیں اب سترہ ہیاں لگے نہ لگے ان کے جیوے سے دو جات رہا لیکن انہوں نے ہمت رہی ہا رہا آج کلو کلو ہو گئے تب بڑی محنت کیا بڑی قربانی دیا اس آج دنے تو یہی آپ کی تکلیف ہے ہم اسے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہماری اور آپ کی آباد سرکار سنیں اور ہمارے یہی مانگ ہے کہ جادے سے زیادے جو سوٹوں کے کنارے انگریجوں نے پیڑ لگوائے تھے اس پیر کو سرکار لگوائے آم ہے جامل ہے گولر ہے برگت ہے پیپل ہے ان کے بڑے بڑے پیر لگوائے دیتے آپ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ آندودن کرنا پڑے اب یہ بیچاری دکان چھوکے تو آندودن کریں گے نہیں لیکن میرا سمرتن ضرور کریں گے ہے نا اگر میں انسن میں بیٹھوں گا تو یہ سام کو نیبو ضرور بھیجوائیں گے کہ بھئیہ دو نیبو بابا کو دے آؤ جا کے ہے نا تو ہم یہ چاہتے ہیں دیکھیں ماں گنگا کو اکیلے لمسے منیر راستی ندی گھوشت کا راجہ ہے ہے نا پورے بات کو ہندوستان میں چھپایا گیا نہ کسی پارٹی نے اس بات کو اجاگر کیا نہ کسی سرکار نے اجاگر کیا اور ہمارے بات پرامان سب رکھا ہے اور اس نے پرامان رکھے ہیں اور یوٹیوب پر بھی منیر ڈاب رکھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ چری چری کی بریہ میں میں پچاسی سال کا چل رہا ہوں کوئی مانتا ہی نہیں کہ ہم پچاسی سال کے ہیں ہے نا ہمارے سنگی ساتھی آپ پتہ لگائیے آپ تو رائیبلی کے ہیں میرے خاندان میں بہت بہت خاندان ہے میرے گاؤں میں ایک آدمی ہماری عمر کا نہیں ہے ایک آدمی جب ہمارے رشتے دار تھے وہ نہیں سب چلے گئے کہ اکیلہ میں بچا ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم رائیبلی کی نام تو ہوئے آپ نے تھوڑی قربانی دیا ہے بھائی جتنا آپ نے جو پیسہ کمار ہے اب لیکن ابھی تک تو آپ نے قربانی دیا آپ نے جوئے کا داؤں کھیلا باہر پیر لاتے رہے لالا کے تمام پیر مر جاتے رہے اور سب سے بڑی آنتریک پیوڑا ہے جو آپ کا نہیں سکتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی دکان لگاتے ہیں سوائے آئے دن بیجتی اور بھگاؤ بھگاؤ آج بھی وہی چل لہا ہے دوسری تیوڑا یہ ہے کہ جو پاور والے کوئی بڑے ادھیکاری پہنچ گئے جو کی نرسرک کام میں کوئی گندگی نہیں ہے لیکن تب بھی ہم لوگوں کو بھگاؤ بھگاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ تو کل ملا کے یہ سرکار ایسے پڑی آورن پڑی آورن کے جو کام کر رہے ہیں اصلی اولیاء فقیر بابا تو ہم لوگ ہیں جو ہم لوگ قدرت کو بچانے میں لگے ہیں مندر مسجد میں پیڑ کا دیا ہی جاتا ہے پیڑ گلاب کا ہے گلاب نکلا تب ہی تو آپ مسجد میں چلاؤ گے تب ہی تو مزار پہ لے جاؤ گے تو پیڑ پودھوں کا دیا ہوا مندر بھی پاتا ہے مسجد بھی پاتا ہے اور نیتا بھی ہار پہنچا ہے اس کے لئے نیتا کیا کر رہا ہے یہ ایک سوال ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے ہے نا اس بات کو آواز بلند کرنی ہے آواز کو اٹھانی ہے اور یہ کہنا ہے کہ نیتا لوگو اب آپ کام کرو گے کبھی اوٹ پاؤ گے ورنہ ہم لوگ آرٹی پارٹی ہم نہیں دیکھیں گے ہم آدمی دیکھیں گے کیوں بھئی چھوڑ چھوڑ موسیرے بھائی وہ ان کو برا کہ رہا ہے ان کو برا کوئی چھوڑا اچھا ہوا کوئی اچھا خراب ہوا اور اس کے بعد میں گبل گھوسیر سب کرتے ہیں کس کے آپ لوگ آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں سوائے بیجٹی اٹھانے کے پیل پاؤدھوں میں کوئی آپ کو عجت ملی یا کسی سرکار میں بولا کہ آپ کو سمانیت کیا گیا نہیں کیا گیا سب آرے آو تو آو جوڑو آپ لوگ بھلا روجگار کر رہے ہیں ہم نے تو اپنی جنگیو کو توبہ کیا آج بھی وہی کر رہے ہیں اور جہاں آپ کھڑے ہیں ہمیں کتے کرول کی جمین ہے ہے نا ہے نا اور اس میں گائے گدہ کتہ اس میں گڑے ہیں بھرتی ہیں دیکھو یہ گھولا یہی سے دیکھو آو یہ تم بھی دیکھو دیکھ رہا ہوں آج یہ کم سے کم چار پانچ مہینے سے بھرتی ہے ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اب اس طرح مو ہے کہ ہم کو بچیاں آتی ہیں ہم کو آباد لیتا ہے یہ تو بچیاں کہتے ہیں آرے پاپا جی آؤٹ پڑا رہے دیو جب کوئی آؤٹ بڑا ہو جائے گا تو گاؤں میں کسی آدمی کو لکھا پڑ ہی کر دیں گے اکے کے لیے نہیں آپ گاؤں میں نہیں کسانوں سا بنیا جو بنیا لاتا ہے گھولے کے اوپر تو بھئی آپ سواری مت کرو اب گھر میں ہیں لوگوں کو ہمارے ساہرے پڑا ہے ہماری بڑی بیٹی نے کہا کہیں پاپا جی چھوٹی راجے تو بھرے ہیں ہمیں کان بنوازے لیکن ہم اپنا ہاتھ ہمیں ایسے ہی رکھیں گی وہاں بھئی وہ لوگ بہت بھلے گھر کی بھی تو ہیں ان کے بعد ہرچنپور میں بہت جمین ہے تو کہیں پاپا جی ہم جانواز کے ہم نے کہا یہی تو تمہاری اکل مندی ہے ان کے لیے جو آپ آپ جیسا کریں گے وہ ایسا پائیں گے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو ہر کوئی جانتا ہے کہ جیسی کرنی وہ ایسی بھرنی اس کو ہر کوئی مانتا ہے بہنی آپ مانتے ہو بہنی میں مانتا ہوں برکت آپ مانتے ہو برکت میں مانتا ہوں ہے نا بھئی نہیں ہے بھئی برکت یہ برکت کیا ہے بہنی کیا ہے اس کا وجود ہے کوئی ہے نا افسوس ہم لوگوں کو ہے کہ پاکستان والوں کو سرکار کو چاہیے کہ یہاں کہ تمام ہندو مسلمانوں کو بھیجے ہم لوگ پورے پاکستان میں جلوس نکالیں کہ بھئی تم کیوں انگریجوں کے کہنے سے رکھتے ہو تم کو جو کمی ہو انسان میں بیٹھو ہے نا بارڈر میں انسان میں بیٹھ جاؤ بھوک حرصال کرو جو گاندی جی سکھا گئے ہیں بھائی جو تمہارا ہم حرفیں ہیں تم لے 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 لیکن آپس میں ہم تمہارے دوسمن تمہارے دوسمن بنیں یہی تو انگریجیویں چاہتے ہی ہیں پوری جنیا ساری چاہتی ہے کہ ہم آپس میں مریں کھٹیں اور یہاں پر دیکھئے ہندو مسلمہ کبھی آپ نے ہمارے آپ کے اندر کسی بڑی بات ہوئی ہم کبھی آپ کو سمجھے کہ نہیں ان کی ہم کو مدرس نہیں کرنی چاہیے کبھی آپ نے دیکھا کہ نہیں بابا ہندو ہیں تو بابا کے ساتھ ہم کوئی ریعت نہ کریں بینا کہے ہندو مسلمان یہ سب پتہ نہیں کہاں سے بات پیدا ہو گئی ورنہ آتے کے باتیں نہیں تھیں تمہت گئے نہیں تو راج نیت میں ہوا تو اس طرح جنتا بھی تو اوب رہی ہے جنتا بھی تو اوب رہی ہے اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریاب رن کے بارے میں اگر سرکار نے مانگ نہیں اٹھائی تو آپ لوگ ہماری آواز بنیے گا ہم آواز آپ کو نہیں کہیں جانا ہے نہ جروس میں جانا ہے کہ بل دستکت کرنے ہیں تمام لوگوں سے ہم دستکت کروائیں گے کہ صاحب بابا جی کا کہنا سرکار مانے ورنہ ہم لوگ اس کا بیروت کریں گے بس بات کتا ہے اپنے لئے تھوڑی اپنے لئے تھوڑے مانگ رہے ہیں کہ ہم تو کارے ہیں تم سرک کے نارے پیر لگوا ریلے لینڈ کے نارے پیر لگوا جو بڑے بڑے تو اور جو پیڑ پودھے بیچنے والے پرانے لوگ ہیں ان کے لئے سرکار مدد کریں آپ کو ریل کا پاس دے دیں کچھ جو ہو سکتا ہے وہ مدد کریں آپ کو مال مانگانا ہے سرکاری بن بیبھا کے گاڑی سمانگا گیتے ہیں نقصری والے لا کے دیں آپ کو آپ کے والا ارڈر دے دیجئے ہے نا ملت سرکار میں کچھ قدم بڑھاوے ٹھیک ہے تو میں بانی کو بیراند دیتا ہوں اور ٹھیک ہے تو نئے سال میں تو بھولیے کے نہیں جو ہم کو ڈیٹے آئے ہیں حالانکہ اس کو ہم خودے واپس کرتے ہیں ہم کیا کریں گے اکیلے آدمی لیکن اچھا لگتا ہے کہ کم سے کم آپ لوگ ہر نئے سال کے پہلی تاریخ میں ایک پودھا اب لوگ ہمیں بھیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ٹھیک ہے جائے